موسیقی 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 باجرے اور مکے کی پرکیورمنٹ بھی کریں گے اور جو مینمم سپورٹ پرائز اس کو فارمر کی جو بھی اوپر منڈی کے اندر آئے گے آڑتیوں کے مادم سے ہم پرکیور بھی کریں گے اور آگے سرکار کے دوراؤن سے در کتانے کا کام کریں گے جیسے دیش بھر کے اندر پیڈیس سسٹم میں ویٹ کی اور ویٹ کے ساتھ بیڈی کی ڈیمانڈ آئے گی جیسے کوویڈ کے اندر ایڈیشنل اناج پورے دیش بھر میں گیا تھا تو اور یہاں نے ساٹھ پرسنٹ اناج کو سپورٹ کرنے کا ہم ایک بڑا بینک فوڈ پرپریشن آف انڈیا کا ہے اور نرنتر اس کے اوپر ہریانا پرکیورمنٹ کرتا رہا ہے جہاں مویسٹر کی بات ہے ایف سی آئے کی گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے پرکیورمنٹ ہماری بائیس تاریخ آڈتیوں کے ساتھ اور ملر کے ساتھ درنتر بیٹھے جو ایم ایس پی پہ پرکیور ہونے والی پیڈی ہے اس کے لئے اریانا نے آن لائن پورٹل پہ آؤٹ آف سٹیٹ کے لئے بھی ریجسٹریشن شروع کری ہے کہ کسان اپنی فصل کو ریجسٹر کرائے اور اس کے آدھار کارڈ کے ساتھ اس کو ویلیڈیٹ کرتا کیونکہ کے اندر سرکار نے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ڈی بی ٹی شروع کیا ہے پرکیورمنٹ کی اماؤن پر ہریانا سرکار کو وہ پیسہ اس کسان کے کھاتے میں ڈالنا پڑے گا اس لئے وہ ویریفیکیشن انیوارے ہے اور جو جو کسان ویریفیکیشن کرائے گا اس کی فصل کو ہریانا کے اندر آؤٹ آف ہریانا تو بھی پرکیور کرے گا میرے سنگیان پہ وہ معاملہ کل شام کو آیا ہے وہ وہ ہی فارمر ہے جن نے اب تک اپنی ریجسٹریشن کمپلیٹ نہیں کرا جیسے جیسے فارمر اپنی ریجسٹریشن کمپلیٹ کرا دے گے ہم ان کی منڈیاں بھی ایلوٹ کریں گے کہ ہماری منڈیوں میں کووڈ میں اور بڑننگ نہ ہو اور پرکیورمنٹ میں ان کی پولی گے ایک چیز بول سکتا کہ آج کے دن پردیش کے کمیرے کو مجبوتی بھی لائی ہے ہمارا پریاس جب ہم نے ویٹ میں خاتوں میں پیسے دینے کی بات کری تھی جب ہی لوگوں نے پرداباد کے نعرے لگائے تھے مگر وہ ہی کسان سے آج کوئی پوچھے کہ آج خاتے میں پیسہ آیا تو وہ کتنا سمرد اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور آج بھی ہمارا پریاس ہے کہ ہم فارمر کے خاتے میں اس کا پورا پیسہ بچائے اور اس کے لئے پردیش سرکار پوری طور پر آج ایکشن پر کچھ لوگ ہیں وہ پریاس کر رہے ہیں کہ بیوستہ خراب ہو وہ وہی لوگ ہیں جن نے کسان کی جمینوں کو لوٹنے کا کام کیا تھا اپنے دمادوں کے جمینوں کے بندار لگانے کا کام کیا تھا آج کئی نہ کئی ان لوگوں کو ہی اس چیز سے دکھ لکھتا ہے سرک چیکہ میں فاردانہ خوٹالہ ہوا تھا جس اس پیکٹر پار ہو اسی کو ہی چیکہ میں دوبارہ لگائے گیا ہے میرے سنگیہ اگر میں ماملہ آپ جاپ لے کر آئے ہو ڈی ایف ایسی سے اس کی ریپورٹ بھی لیے تو اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو پروہ آپ سے اس کو اٹھانے کا ہوں سرک فورڈنے کا چیٹالہ ڈرین پرڈیکٹ کا فورڈنے آپ نے اس کو دوہا ٹھوٹیا ہے ہاں یہ جو فورڈنے جو برسٹیچار کی بھو صاحب ہے کہیں سے بھی ایک دینا سپیسیپک بھی یہ صحیح نہیں بنی ہے کیا کہیں گے جہاں نقشے کی بات ہے یہ تو میرچے پورگ میں پاس ہوا ہوتا ہے لینڈ ایکوڈیشن کی جو بات آ رہی ہے بائی پاس کی اس کے اندر نائنٹی ایٹ پرشنٹ لوگوں نے اپنی سہمتی ڈال دی ہے اپنی کمشنر اگلے ایک مہینے میں اچھے دو پرشنٹ لوگوں کی سہمت ہی لے کر اس کو بھی بھروف ہوتا ہے فصل انہوں نے اپنی سیشن کروانا پڑ گا لیکن اس کو ہی لکھتا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک پورنٹر بھی جو ہے فصل لے کر وہ ٹھنڈی میں دیکھتا ہے جہاں تک رسٹرکشن کی بات ہے کیونکہ یہ ٹیسٹنگ فیز ہے ہم نے پریپورنمنٹ کری ایک طریق سے اس کے اندر ٹیسٹنگ میسیجز بھیجے تھے بلوک وائز جیسے آپ کے بلوک کا تیسٹنگ کے آس پاس کے جو میرے کو پتا چلا ہے ایک آئیڈیا بھی ایک اکڑ کی فصل کسان لے کے آتا ہے تو تیسٹنگ پیڑی آکر منڈی کو بیچ پائے گا پر بھی بلوک آڑتیوں کے آگر اپن ہم نے ہی لیویزن کرے گا آس پر موسوس پتر سے آس پر موسوس پتر سے کوئی بھی منتری نہیں بڑیا کیا آپ یہ ریکارڈ توڑو بھی آنے والے سنٹر میں بتاتا ہوں تیسٹنگ پیڑی آیا موسوس کسی تھی ملا ہی نہیں چرچا ہی آئی آپ کے ایسا چینل بھی چرچاؤں پر بات کرتا ہے انٹی ٹی وی کوئی سوال نہیں پوچھنا چیئے یوٹیوب بھائے پوچھلے تو بھی مانو کھا سر ہاتھ کان آنے کا پتا ہے ابھی آپ کے ساتھے ویڈیو بلوک کا ادھگاٹ آپ کے اپر باباہ بھیمراہ پیٹ کر کا سٹیچو اور ساتھ میں فور ریننگ پروجیکٹ کا کام چلو